اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کے بھلوگ کا آغاز کرتی ہوں میں اپنی اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جناب کراچی کا موسم تو آج کل خیر بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور پھر ایسے موسم میں تو دل بھی چاہتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں باہر نکلیں کہیں آؤٹنگ پہ جائیں شاپنگ پہ جائیں یا کچھ جو ہے کھانے پینے کے مزے کر کے آئیں تو جی آج جو ہے میری ایک کلاس فیلو ہیں اور جو ہے ان کی بیٹی کی ہے شادی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پہلے بھی بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہیں تو تھوڑا سا میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو تمہیں کچھ آئیڈیا ہوگا تو جناب میں تو پھر جو ہے ایسے موسم کے لطف اٹھانے کے لیے ہمیشہ ہی تیار ہوتی ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم دونوں فرنس شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں آج ڈالمن مال کلیفٹن پہ راستے میں ہم نے کہا کہ جی پیٹرول بھی ڈلوا لیں گاڑی کا بھی پیٹ بھرا ہونا چاہیے تو بس اسی طرح سے باتیں کرتے اور جو ہے ہم لوگ اپنا پلان کرتے کہ کیا کیا ہمیں شاپنگ کرنی ہے اور کیا کیا چیز ضروری ہے تو ہم پہلے وہیں پہ جائیں اور دیکھیں تاکہ ہمارا ٹائمز آیا نہ ہو اور شاپنگ میں بھی آسانی ہو تو اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے جب ہم جا رہے تھے تو جی میری جو ہے فرنس اس نے میرے ساتھ جو باتیں کر رہی تھی تو بتایا کہ کس طرح سے اس کی بیٹی کا رشتہ ہوا اور آج کل لڑکے والے کس طرح سے جو ہے بس مغرور ہوئے میں ہیں یا میں آپ کو کیا کہوں خیر بہرحال اس کی باتیں سن کے میرا بہت دل خراب ہوا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہ سب باتیں تو جناب اللہ تعالی نے اگر آپ کو بیٹے دیئے ہیں اور آپ بیٹوں کی ماں ہیں تو بیٹی والوں کا بھی تو سوچیں ان کے بارے میں بھی آپ لوگ کچھ تو خیال کریں کہ کس طرح سے اس نے مجھے بتایا میری فرنڈ نے کہ لڑکے والے جب دیکھنے آتے ہیں بچی کو تو کس طرح سے ان کے نخرے ہوتے ہیں فل میک اپ دیار ابائے پہنے میں پرس ایسے زبردست سے کوئی نہ برینڈز کے پرس انہوں نے پکڑے میں ہیں اور لڑکی کو تو وہ اس طرح سے ہکارت سے دیکھتے ہیں کہ پس کیا بتاؤں کہ اس نے مجھے بتایا کہ ایک فیملی تو اس طرح سے بھی تھی کہ اس نے بچی کو جو ہے واک کر کے بھی دیکھا اور بالوں کو ہاتھ لگا رہی ہیں کوئی کسی طرح سے چیک کر رہی ہیں کہ جی بولتی تو صحیح ہے کہیں بولنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں چلنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ بال کہیں اس نے نکلی تو نہیں لگائے ہوئے بھئی کب بدلے گا ہمارا معاشرہ اس معاشرے کا نظام اور کب سوچ چینج ہوگی لڑکے والوں کی کیا ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں ان کے گھروں میں کیا انہوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے نہیں کرنے کیا سوچ کے وہ آتے ہیں بچی والوں کے گھر میں آپ یقین کریں جب میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھی یا میں نے لڑکی دھوننی تھی تو میرا اپنے اللہ سے ایک یہ اہد تھا کہ یا اللہ تو مجھے زیادہ گھر گھر نہ جانا پڑے میں کسی بچی کا دل نہیں دکھا سکتی کہ جس وقت لڑکے والیاں اٹھ کے جاتی ہیں نا گھر سے تو بچی کو ایک آس اور اور امید لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا جواب ہوگا اور آپ یقین مانیں کہ جب ان کا انکار میں جواب ہوتا ہے تو اس ماں اور بیٹی کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو میں بیان نہیں کر سکتی آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ میری دوست بیچاری ایسے رونے والی ہو رہی تھی مجھے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے تو جی لڑکے اگر آپ کو بیٹے دیئے ہیں تو آپ لوگ یہ تو سوچو کہ اگلے کی بھی جو بیٹی ہے وہ انسان ہے جیتی جاکتی چلتی پھرتی ایک جذبات رکھتی ہے وہ لڑکی خدارہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو جناب میں نے تو اللہ کا شکر ہے یہ اہد کیا تھا اور اللہ تعالی نے پھر میرے لیے بہت آسانی بھی کی کہ مجھے بس جلدی سے جو ہے لڑکی مل گئی پسند کر لی میں نے اور فائنل دن کر دی دیکھیں آپ لوگ پہلے لڑکے والے اپنے گھر سے سوچ کے جائیں کہ ہمیں کس طرح کی فیملی چاہیے کیسی پڑی لکھی لڑکی چاہیے کس عمر کی چاہیے کس طرح کی فیملی چاہیے وہ یہ سب پتہ کر کے انکوائری کر کے پھر جائیں لڑکیوں کے گھر میں جب وہ پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ان کے تو اببہ نوکری کرتے ہیں تو ان کا گھر اپنا نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی ریزن ہے رشتہ منا کرنے کی خیر بہرحال ساتھ ساتھ ہماری شاپنگ بھی چل رہی ہے اور بس میرا تو بہت ہی سیٹ پھر جو ہے موٹ ہو گیا تھا اور پھر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا یہی باتیں سوچتے کرتے اللہ تعالی رحم کرے اور سب کی مسکراتی میکے میں آئیں اور آپ یقین جانے جب بچیاں ہسی خوشی آتی ہیں نا ماں باپ کے گھر تو ایک دلی سکون ملتا ہے اور تھنڈ پہنچتی ہے تو اللہ تعالی سب کی بچیوں کے نصیب بچے کریں سب کو خوش رکھیں ان کے گھروں میں آباد رکھیں اور جی ساتھ ساتھ ہم نے کچھ شاپنگ کی بھی ہے اور کچھ ہمیں سمجھ میں آیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہم نے نہیں لیا ہم نے سوچا کہ چلیں پھر کہیں اور سے بھی دیکھیں گے آج تو ابھی ہمارا فرسٹ ٹائم وزٹ ہے تو بس یہاں پہ مغرب کا بھی ٹائم ہو رہا ہے مغرب کی آزانے ہو گئی ہے تو ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم اوپر فوڈ کوٹ جائیں اور نماز بھی ہم ادا کریں جو کہ سب سے پہلا فرض ہے ہم پر اور پھر ساتھ میں کچھ نہ کچھ پیٹ پوجا بھی کر لیں تو جی ایسا تو بلکل بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کہیں شاپنگ کرنے جاؤں اور باہر نکلوں اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس آ جاؤں نہیں بھئی ایسا مجھ سے آیا اور نیکسٹ پھر ہم نے پروگرام بنا کے گھر واپس جانے کی تیاری کی اور آج کا میرا ویلوگ بس یہ تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور سب کرائب اپنے پیار کی صورت میں دیتے رہا کریں ملتی ہوں آپ سے میں اپنے پھر کسی نیکسٹ ویلوگ میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ تو بس آج کا ہم اللہ حافظ کرتے ہیں